اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کا میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ سب کی دعائیں پہنچی ہیں مجھ تک اور میری فیملی تک سو تھانکیو سو مچ آپ لوگوں نے میرے لیے میری فیملی کے لیے فرمان کے لیے اتنی ساری دعائیں بھیجیں تھانکیو لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے میرے خیال سے واتس ایپ پہ فیس بک پہ نیوز چینلز پہ آپ کو بہت آگاہی مل رہی ہوگی اور اچھی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں پورے پاکستان سے یا پاکستان سے باہر جہاں جہاں موجود ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال سے اس وقت شیئر کرنی چاہیے میں بھی کچھ چیزیں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں لیکن اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پہ ضرور ہٹ کریں آگے بڑھتے ہیں ٹور کیا چھوٹا سا کراچی کا اور ہم نے دیکھا کہ کیا کیا کراچی میں ہو رہا ہے اور کیا کیا نہیں ہو رہا اور ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ایسی ایسی جگہیں بہت ساری جہاں پہ صفائی کا بہت خیال کیا جا رہا ہے جہاں پہ دستانے پین کے ماسک پین کے لوگ جو ہے وہ چیزیں سیل کر رہے ہیں لیکن وہیں پہ کچھ ایسی جگہیں بھی دیکھنے کو ملی جہاں پہ خالی ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ کھانے ابھی بھی بن رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح سے چل رہی ہیں لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ سڑک پہ ماسک لگایا ہوا ہوتا ہے بائک چلا رہے ہوتے ہیں لیکن ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہوتا سو بھائیا کرونا سے ڈر رہے ہو ایکسیڈنٹ سے نہیں ڈر رہے ہو سو تھوڑا سا اپنا خیال کریں جو بڑی امپورٹن چیز ہے جو بڑی ضروری بات ہے وہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں میں غلط ہوں یا صحیح ہوں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں آپ اپنی رائے اس پہ قائم کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا وقت ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے ریسنٹلی کچھ شادیاں ہوئیں جس میں گیترنگز نہیں تھیں بہت چھوٹے پیمانے پہ قریب کے رشتہ داروں کو بلا کے تھوڑا سا کھانا کر کے وہ شادیاں کی گئیں وہ تمام لوگ جو بے تہاشا شاپنگ کرتے تھے وہ آج گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ مالز بند ہیں مالز جا نہیں سکتے وہ جو روزانہ صرف مال میں شاپنگ کے لیے جاتے تھے وہ کیا کریں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھ کے بس ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو گھر میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے اپنی ایک دوسرے کی فیملی کو بھی ٹائم دیا جا سکتا ہے وہیں پہ جو ایک تکلیف دے بات ہے وہ یہ ہے کہ مساجد ویران ہوئی ہیں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ لوگ اس طرح سے مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں لیکن اگر آپ وہیں پہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اگر آپ وہ دیکھتے ہیں بس اس کے اندر تو لوگ ٹرائول کر رہے ہیں ماسک نہیں پیناوا انہوں نے شاید وہ اتنا ہائلی سینٹائزڈ اپنے آپ کو نہیں کر رہے ہیں جس کی اس وقت میرے خیال سے بڑی ضرورت ہے سو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے نظر دوڑانی کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کیا غلط کر رہے تھے اور کیا کیا صحیح کر رہے تھے تو ایک سمجھ لیں کہ ری چیک سسٹم اوپر والے کی طرف سے آیا ہے وہیں پہ بہت سارے لوگ کل جب کہنے کی بات بس عجیب سی لگتی ہے لیکن میں نے بہت سارے فیس بک پہ سٹیٹس پڑے تھے جس میں جب چائنہ میں یہ سلسلہ شروع ہوا تو بات یہاں سے شروع ہی کہ یہ حرام خانے والوں کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو آج تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو یہ آپ اس طرح سے جب ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں اور اس آگ کو اور بڑھاوا دیتے ہیں جو کہ آگ پھیل رہی ہو تو وہ کل آپ کے گھر تک بھی آ جاتی ہے ہمیں احتیاط کی اس وقت بہت ضرورت ہے ہمیں بہت ایک دوسرے کو سنبھال کے چلنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ضرورت ہے ابھی جو سب سے بڑی سچویشن کریئٹ ہونے والی ہے جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ڈیلی پیسے کماتے تھے ڈیلی کھانا کھاتے تھے ڈیلی اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے گھر پیسہ لے کے جاتے تھے یا روٹی لے کے جاتے تھے اس وقت وہ کس کنڈیشن میں ہے اور میں اتفاق سے کچھ چیزیں جب لینے گیا دکان پہ تو میں نے جس طرح سے وہاں لوگوں کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا میں حیران تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی اگلے چھے مہینے آٹھ مہینے کے لیے جو ہے پورا شہر بند ہونے والا ہے یا پتہ نہیں زومبیز نکل کے باہر آ جائیں گے یا ویمپائرز جو ہیں انہوں نے شہر پہ قبضہ کر لیا ہے کیا ہو گیا ہے یار اتنی زخیرہ اندوزی اتنا سمان آپ خرید کے لے گئے ہیں اتنی ساری چیزیں آپ نے شاپس کی شاپس خالی کر دی ہیں بیس بیس کلو آٹا بیس بیس کلو چاول پاگلوں کی طرح مرگیاں خرید لیں پتہ نہیں اور جو چیزیں زندگی میں نہیں کھاتے وہ میں نے دیکھا ہے ٹرولیوں میں لوگوں کے بھریمی ہے دس دس کارٹن جو ہیں وہ پانی کے بوتلوں کے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں سینیٹائزر کے سینیٹائزر میں نے ایک صاحب کو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں انہوں نے سینیٹائزر کے ریک میں سے با خدا اس طرح سے کر کے سینیٹائزر جو ہیں وہ اپنی ٹرولی میں پھینکے اور میں ان کی صرف کھڑے ہو کے ایسے شکل دیکھ رہا تھا اور میں یوں تھا کہ میں نے کہا بھائی کیا مطلب کیا بیچوں کے بعد میں آپ ماسک لینے جائیں ماسک نہیں مل رہا ہے تو وہ غریب آدمی جو بچارہ اس وقت ان چیزوں سے گزر رہا ہے وہ کس طرح سے افورٹ کرے گا وہ دس روپے والا ماسک آج ساٹھ ستر روپے کا ہوا ہوا ہے سو لوگوں کے ساتھ ہم خود بھی زیادتی کر جاتے ہیں ہمیں تھوڑا سا اس کا لحاظ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایکسیسف چیزیں موجود ہیں تو بھائی یہ پندرہ سے بیس دن کی بات ہے اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے خدا کے واسطے وہ راشن جو آپ لوگوں نے گھروں میں بھر لیا ہے وہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اگر آپ کے پاس کیش موجود ہے تو آپ جا کے کوئی ایسے لوگ ڈھونڈیں جو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں جو لوگوں تک پانی پہنچا رہے ہیں ماس پہنچا رہے ہیں بہت سارے ممالک میں چائنہ میں یورپ میں ایون ایران میں کٹس بنا کے لوگوں کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ لوگ سفر نہ کریں کہیں یہ بیماری زیادہ نہ پھیلے اس طرح تو اگر آپ سارا کچھ بند کر دیں گے تو یہ بیماری تو اور بڑھے گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف سینٹائزر بیچنے کے لیے جو ہے یا ٹیشو بیچنے کے لیے اربوں کھربوں ڈالرز کے جو بزنسز ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے لوگ تو تھوڑا سا اس بات کو بھی سوچیں کہ بھائی یہ جو کرونا ہے یہ ساٹھ سال پہلے دریافت ہو گیا تھا اور یہ اس دفعہ جو ہے یہ کوویڈ نائنٹین اس لیے اس کو الگ نام دیا گیا تو تھوڑا سا اس چیز کو بھی انڈسٹینڈ کریں اپنے بچوں کو بتائیں اپنے بچوں کا خیال کریں جو پیرنٹس ہیں خاص طور سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے یا جن کو لنگس کی پرابلم ہے یا جن کو ایستما کا پرابلم ہے یہ ان لوگوں کے لیے تو اور زیادہ پرابلمائٹک ہے سو ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ دیکھیں اس زمین سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور ہم صرف لیتے رہتے ہیں اس زمین کو بہت کچھ دینے کا وقت ہے لوگوں کو بہت کچھ بانٹنے کا وقت ہے سڑکوں پہ جو حالت ہے آج بھی اگر آپ کسی شاپ میں جاکے ہیں مطلب اگر گورنمنٹ لوگ ڈاؤن نہیں کرے گی تو ہم کیا خود ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گی کیا گورنمنٹ جب تک ہمیں یہ کہے گی کہ جی آپ ایک دوسرے کی مدد کریں یا ہم آپ لوگوں کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں تو الحمدللہ پاکستان میں میں رمضانوں میں یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں رمضانوں میں میرے اعتراف میں میں نے دیکھا ہے میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں میری آنکھوں دیکھی بات آئی ہے میں نے اپنے اعتراف میں دیکھا گھروں کے سامنے سو سو دو دو سو مندہ افطاری اور سہری کرتا ہے یہاں بہت سارے ایسے گھر ہیں میں بھی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میری سامنے ایسی جگہ نہیں ہے میں بھی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے سو یہ وہ وقت ہے جہاں ہم ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں اور میں اسپیشلی ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے چھے چھے مہینے کا راشن گھر میں بھر لیا ہے خدا کا واسطہ اللہ کو جواب تو دینا ہے نا بھائی سو یہ کیوں کر رہے ہیں یہ اتنا کیوں بھر رہے ہیں اپنے گھروں میں کیا ہونا ہے آگے مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ اتنا مہینوں کا راشن گھر میں بھر لیں گے لیکن آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو اس سے کیا ہوگا اور وہ ایک بات ابھی چل رہی ہے کہ میں اتنا اس پہ مطلب مجھے بقاعدہ رونا آ گیا وہ چل تو مذاک رہا ہے لیکن اس پہ رونا آتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پتا چلے کہ کل قیامت ہے تو آج جائیں نمازیں کیا مہنگی کر دیں گے آپ لوگ سو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں یہ وقت سوچنے کا ہے سر جوڑ کے اللہ کے واسطے اپنی دکانیں مت چلائیں جس قسم کی بھی آپ کی دکان ہے اس کو مت چلائیں تھوڑا سا سیریس ہو کے اس میٹر کو دیکھیں لوگوں کی جان کا مسئلہ ہے لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے مل کے چلیں میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے صفائی کا خیال رکھیں ہمارے مذہب میں ہے صفائی نصف ایمان ہے تو خدا کے واسطے صفائی کا خیال رکھیں صاف سترے رہے ہاں ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ ہم لوگوں سے ہاتھ نہیں ملا پا رہے ہیں اس سے بڑی مطلب میں کہوں گا سزا کیا ہوگی کہ لوگوں کے کنیکشنز ختم ہو رہے ہیں سوشل ڈسٹنس کریں ایک دوسرے سے ملے نہیں آپ لوگوں سے یہ کتنی بڑی سزا ہے آپ سوچیں آئیسولیٹ ہو گئے ہیں ہونے کا شوق تھا نا کہ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے تین لوگ جو ہیں وہ واتس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں ہو ہی گئے آئیسولیٹ ہم لوگ سو تھوڑا سا خدا کے باستے اس چیز کو انڈسٹینڈ کریں کہ یہ کتنی ضروری چیزیں یہ سب چیزیں ریالائز کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں ان سب چیزوں کو ریالائز کریں سو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یار یہ تو سارا پرگرام ریچیک ہو رہا ہے سو بڑا اچھا موقع ہے اپنے آپ کو ریبوٹ کرنے کا بہت اچھا موقع ہے ان تمام چیزوں کو انڈسٹینڈ کرنے کا جو ہم شاید بس کیے جا رہے تھے پر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں بہت ایک فلو چل رہا تھا اس فلو کے ساتھ ہم کرتے چلے گئے سو بڑا اچھا موقع ہے ریچیک کریں سو خدا کے باستے خیال کریں ایک دوسرے کا خدا کے باستے بہت بہت سیریس میٹا رہی ہے یہ بہت سیریس ہے آج وہان میں کلیر ہو گئے ہیں سارے کیونکہ انہوں نے لوک ڈاؤن کیا تھا وہاں لوگوں نے کوپریٹ کیا اور وہ سب جو ہیں وہ آج کلیر ہو گئے وہ ابھی کسی کو انٹر نہیں ہونے دے رہے ہیں اپنے شہر میں سو ہمیں بھی تھوڑا سا اس وقت سے گزرنا ہے باقی کوپریٹ کریں اگر خدا نہ خواستہ آپ ان چیزوں سے گزر رہے ہیں جو سمٹمز آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے خود چلے جائیں ہسپٹل سرکاری ہسپتال میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمالنے کی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ایج گروپ میں نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر سکتے ہیں چودہ دن کے لیے تو کم از کم آپ سیف ہوں گے آپ کی فیملی سیف ہو جائے گی بچوں سے دور رہیں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے دور رہیں اگر آپ کے آپ کے وہ سمٹمز ہیں کرونا وائرس کے ورنہ ذمہ داری ذمہ داری اون کریں آپ کو اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری ہے اور آپ سو لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ سو لوگ آگے دس اور لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ بیماری اور بڑے گی بھائی need to understand باقی I am trying certain things میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے اپنے ٹویٹر پہ انسٹا پہ اور فیس بک پہ اس چیز کی ریکویسٹ کروں کچھ دوستوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم مل کے اس کوشش میں ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں پرابلمز ہوں گی ان کو جتنا سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کریں میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں جاپان میں جب زلزل آیا تو بہت مسئلے ہو گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے سٹورز کھول دیا تھے کہ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ جا کے لے لیں فری آف کاسٹ تو وہاں پہ یہ دیکھئے انسانیت اسے کہتے ہیں وہ جا کے اتنی چیزیں لے رہے تھے جتنے انہیں اس دن کے لیے ضرورت تھی سو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے ہمیں باقی قوموں سے کچھ یہ بھی سیکھنا ہے وہیں پہ جب بھی کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو وہاں پہ یہ نہ کریں کہ جیسے مجھے یاد ہے جب زلزل آیا تھا پاکستان میں تو ہم ان دنوں اپٹ آباد میں تھے اور ہم یہ ریلیف پروگرام کی تھروں ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ میں کچھ لوگوں سے ملا اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ وہ آدمی اس نے اپنے بچے الگ کر دی ہے بیوی الگ کر دی ہے بہنیں الگ کر دی ہے اور وہ چونکہ اس کی پوری فیملی بچ گئی تھی تو اس نے بچوں کو یہ سکھایا ہوا تھا کہ بولنا تمہارے ماباب مر گئے بیوی کو سکھایا ہوا تھا کہ بولنا تمہارا شوار مر گیا ہے اور خود یہ وہ بولتا تھا کہ جی میرا کوئی نہیں بچا اور وہ سارا سمان جمع کیے جا رہے تھے خوف سے ڈریں پروردگار کے یہ لوٹنا نہیں ہوتا ہر چیز کو وہیں پہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اب ہمارے بہت ساری ایسی سماجی کارکن ہیں جو اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں ان کو جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ یہ ٹائم ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا سو لوگوں کو تھوڑا ریلیف دیں باقی ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے باہر نکالیں آمین